اسلام علیکم ایسے ٹائمز کے ساتھ میں ہوں رویزہ ارشل اور آپ دیکھ رہے ہیں پریگرام عوام کی آواز جی ناظرین آج میں موجود ہوں یونیورسٹی آف دی پنجاب میں یہاں بات کریں گے ایس اے گروپس کی جنہوں نے دیگر یونیورسٹی کے سٹورنٹس کے لیے بے شمار سکیمز بنائی ہیں جس میں ڈیزرونگ سٹورنٹس کو جوبز دی جارہی ہیں وضائف دیے جارہے ہیں اور مقلی سہولتیں فراہم کی جارہی ہیں جی ہاں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے دیپارٹمنٹ ایگری کلچر کے ساتھ مل کر نہ صرف یونیورسٹی کے انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے بلکہ پورے پنجاب کے انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے ون بلین ٹریز لگانے کا آگاس کیا ہے تو آئیے یہاں پر بات کریں گے سٹورنٹس سے ان کے مسائل پر اور ساتھ میں جانیں گے کہ کیا کسی اور گروپ میں بھی ایسی کوئی کاوش کی ہے یا نہیں میرے ساتھ چلے گا ناصرین میں موجود ہو ایگری کلچر ڈیپارٹمنٹ میں اور یہاں پر کھرے کچھ طلبہ سے بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا واقعی ایسی سکیمز بنی ہوئی ہیں یا نہیں بنی ہوئی ہیں آئیے ان سے باتیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا اور آپ کا آپ لوگ یہاں ایگری کلچر کے سٹورنٹس ہیں یقیناً وہیں کیے ہیں کیوں گے جی ایگری کلچر کے سٹورنٹ اور میجر ہمارا پورٹ سیکیورٹی کے اوپر ہمارا کام اور آپ کس پر کر رہے ہو یہ طرف یہ سیم اچھا پہلے تو آپ مجھے بتائیں کیا کلیں گے آپ کے مجودہ حکومت نے کیا سٹورنٹس کے مسائل کو کم کرنے کی بجائے بھرا دیا ہے دیکھیں یہ تو رائے ہر طالب علم کی ڈیپرنٹ ہو سکتی ہے لیکن میرے خیال سے یہی ہے کہ مسائل جو پہلے تھے وہ ابھی بھی موجود ہیں کوئی خاص اس میں کوئی افیکٹ نہیں آیا کوئی تبدیلی نہیں آئی مطلب کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پچھلی حکومت میں بھی یہی حال تھا جو ابھی ہے یہ ایکزیکٹی پچھلی حکومت میں بھی یہی حال تھا جو ابھی ہے کوئی چینج نظر کے لئے آپ کیا کہیں گے ہمیں تو تین سال کے لئے تھے جیسے تین سال پہلے ایک دن آئے تھے تب ہی یہی حال تھے ہمیں تو کوئی فرق کی نظر آ رہے ہیں اچھا میرا سوال ہے آپ سے کیا کہتے ہیں کہ مجودہ حکومت نے کیا سٹوڈنٹس کے مسائل بھرا دیئے کم کرنے کے بجائے مجودہ حکومت نے رول پلے ہوا ہے کچھ سٹوڈنٹ کے مسائل میں حل کر لیے رول پلے ہوا ہے اور میرا کان سے پہلے ہی ہیں بھرا دیئے 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 ہی ہیں ہمیں تو آپ کیا کہیں گے کافی تطیبی کے لئے ہیں اپا کانچمکہ پڑے در یمیر در یمیر دربان کی طرف پیئی در ہمیں پر پاڑے داری ہی ہی ہیں ہم لوگ کتھ بھی اس کا پارٹ ہیں اور ایکٹے پارٹ ہم رول پلے آ دیں اور ماشاءاللہ ایک بہت اچھا ایک پلاتفارم ایسے گارڈ نے بہت دیا ہے تینکیو سو مچ پیاری سی لیڈی نظر آ رہی ہے ہم سے کچھ بات کہتے ہیں السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا اکسا اکسا آپ اگری کلچر کی سٹوڈنٹ ہے یا کسی دوست سے ملنے آئی نہیں ہے ہم اگری کلچر کی سٹوڈنٹ ہے یہاں پر پیڈ انٹرنشپ کروائی جارہی ہے ایسے گروپ کی جانب سے جی ایک ہوئی تھی اہاں آپ اس کا پارٹی جی پارٹی بکوز میرا فس میسٹر ہے نا تو اس وجہ سے اس پرائنگ بس ایک ہی ہوئی ہے جب سے ہم آئے اب ہوں گی ہوں صحیح حکومت کو لے کر کیا کہیں گی مجودہ حکومت نے جو ہے اسٹوڈنٹس کے مسائل میں اضافہ کر دیا یا اس میں کمی کیا ہے کمی بھی ہوئی ہے اضافہ بھی ہوئی ہے اضافہ کہاں تک ہوا ہے کچھ ہے کہ جیسے آگے لیپ ٹوپ سکیم تھی کمی بھی ہوئی ہے اب کمی بھی ہوئی ہے کمی بھی ہوئی ہے اور کمی بھی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ کمی بھی ہوئی ہے صحیح کیا وجہ ہے کہ مہنگی سے مہنگی ڈگری حاصل کرنے کے باوجود اچھی نوکری نہیں ملتی پاکستان ہے پاکستان ہے خان صاحب دیکھ لیں کیسے کیسے کمینٹس آرہے ہیں کیا آپ نے اپنی ڈگری کی سیلیکشن ٹھیک کی ہے پہلے تھا کہ مکیٹ کے ٹھکر آئے ہوئے ہیں لیکن اب وہ ہو رہا ہے کہ اچھا ہے مرکا ہے جی ناظرین ایک محترم یہاں پر خرے میں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا رانا ساجد علی رانا ساجد علی کیا کرتے ہو آپ میں لاغ کر رہا ہوں آپ خرے تو اگری کلچرل ڈپارٹمنٹ کے باہر ہیں وہ دو کے پاس آیا ہوں یہاں پر سنا جاتا ہے کہ ایسے گروپ سے پیڈ انٹرنشپ کروا رہا ہے یہ میرے خیال سے ایک سال ہو چکا ہے اس کو کروا رہے ہیں دو تین مرتبہ کروا چکے ہیں پہلے بھی کروا چکے ہیں ابھی بھی کروا رہے ہیں کیا کہیں گے کہ مجودہ حکومت نے سٹوڈنٹ کے مسائل میں اضافہ کر دیا یا کمی کر دیا سٹوڈنٹ کے مسائل میں اضافہ کر دیا سٹوڈنٹ کے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کے لئے مشکلات کی مشکلات ہیں نہ جابس ہیں پرامنیسٹر صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کو ایک کروڑ جوپ سے دیں گے یہ کروڑ کے ایک ہزار جوپ سے دینے کے لئے وہ تیار نہیں ہے ابھی بھی انہوں نے کہا کہ یہ سکون جو آپ کو کبر میں مل سکتا ہے اور کئی بھی نہیں مل سکتا لیکن یہ تو غلط بات ہے یہ سب سے اہم کردار جو ہے پرائم منسٹر بنانے کا بلکل کیا وجہ ہے کہ مہنگی سے مہنگی ڈگری حاصل کرنے کے باوجود بھی سٹورنٹس جو ہیں ایک اچھی جوب یہ تو پنجابی حاصل کرنے کے ایک اہم مہنگی ڈگری نہیں کہہ سکتے لیکن پرائیویٹ آدار میں بہت زیادہ مہنگی ڈگری ہے جو پلکے لوگوں کو پندرہ پتہ بی بی سلاکھوں میں ڈگری وہ مل رہی ہے لیکن ان کو جوپ سے نہیں ہیں ان کے لئے بیر روزگاری بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بجٹ کو دیکھ کر لیتا ہے تو کیا آپ نے اپنی مرضی سے سلک کی ہے نہیں نہیں ڈگری میں نے اس لئے کیا کہ میرے بڑے بھائی لنڈن سیلم لیک ہے بریسٹرہ ماشاللہ ہائی کورٹ میں اس لئے میں نے ڈگری کیا کہ جو آپ کی ہو جو ویلنگ گوٹا نہیں تو لائے تو پہلے سے آویلی بل تو ہوں شیلنزی تاینکیو آئیے ناظرین کہیں اور سالتے ہیں دوسرے سٹرنٹس سے بات سے ناظرین یہاں پر ہمارے افساد سر کیا حال ہے آتے ہیں ٹھیک 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 سر کلاس لینے جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں سر کلاس لینے جا رہے ہیں سر اسے گارڈن یہاں پر جو ہے پیڈ انٹرنشپ کروا رہے ہیں جی ان کا بہت اچھا سٹیپ ہے وہ پیڈ انٹرنشپ کروا رہے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس جو ہارٹی کلچر کے تقریبا سات سمیسٹر ان کو جہاں پہ سکھاتے ہیں مختلف چیزیں وہ پریکٹیکل ہی وہاں پہ جا کے پر فارم کرتے ہیں خاص کر لینڈسکیپ ڈیزائننگ لینڈسکیپ گارڈننگ گلوری کلچر اس میں اور وہ ہمارے سٹوڈنٹس کو پی بھی کرتے ہیں گپس بھی دیتے ہیں بہت فائدہ اور ہمارے سٹوڈنٹس ان کے اس اقدام کی وجہ سے کافی انٹریکٹیو ہیں حکومت کو وہی میسیج دینا چاہیں گے کہ کون سے اقدامات کرنے چاہیں جو سٹوڈنٹس کے لئے بہتر ہو نہ صرف سٹوڈنٹس کے لئے بلکہ جو ٹیچرز ہیں ان کے لئے بھی میں حکومت کو میسی دوں گا کہ آپ جو ہے ارپن فارمنگ جہاں پہ اس کے لئے فنڈنگ دیں سٹوڈنٹس جو ہیں مختلف جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کریں نہ صرف یہ کہ اتنی کہ ہمارے پاس فنڈنگ ہو ہم صرف انہیں پڑھائیں لیکچر دیں اور اس کے بعد وہ چلے جائیں ٹیلنیاں لے کے سٹوڈنٹس جو ہیں یہاں پہ کیا انہوں نے اپنی سلیکشن دگری کیا ٹھیک کی ہے کیا کیا ایکسپیرنس کے کے تارentes جی میں کہوں گا بالکل ٹھیک کیا بالکل ٹھیک کیا اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا اگری کلچھر دپارٹمین کی ہی یقینان پڑک speaker پھل ہم خسل سمیستر کاس ایکسپیرنس انجوائے کردے ہیں اینچ moment سلی کچھ ہے، سلی کک serster為 جو مزہ کیا ہے مزہ کی اچھ پ приход viene گا ہی proof سلی کچھ کچھ شخصہ نہیں کیا سے Hernکی ٹھیکک ٹھیک ٹھیک ٹaming ٹھیک 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 تچھ سنگیہ، اسے گروپس نے یہاں پر پیئیڈ انٹرنشپ جو جو ہیں سٹارٹ کیں اس کے بارے میں کیا گئے اچھی ہے، آپ کے لئے اچھنویں اپرٹுنٹیز ہیں کیا آپ کی سیلیکشن آف ڈگری بلکل ٹھیک ہے ہاں میرے خیال کیونکہ اگر ہم لوگ آئے ہیں تو زائی سپاتھ ہمارے لیسکنے بہتری اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو یہاں پہ بہت جائے تو زائی سپاتھ ہمارے لیسکنے بہتری ہے ہم لوگ اگر اسکنے دل لگا کریں گے تو ہم لوگ ضرور کامی رہے ہیں آپ کیا کہیں گی کہ سٹوڈنٹس کے مسائل کو مجودہ حکومت نے بھرا دیا ہے اس میں اضافہ کیا یا کمی بیشی کرو اچھا ہے اگر گورنمنٹ پرسا کرنا چاہیے تاکہ سٹوڈنٹس بھی اسے مطلب کافی حد تک اس کے لیے اویلنگ ہوتی ہے گورنمنٹ کو گئی میسیج دینا چاہیں گی کہ آپ سٹوڈنٹس کے لیے کتنا بجٹ ہونا چاہیے ایک اچھی ڈگری حاصل کرنے کے لیے ہاں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کو کام کرے تکہ جو پڑھاہیاں وہ دوسرے بڑھ کچھ کو دی پڑھا کر سکے چیز طرح بڑھا کر سکے کیونکہ بہت سارے بچے پڑھا بچے میں بڑھ پاتے ہیں جیسے کی مدیکل کوڑھیں یا جس پی اچھی یونیورسٹیز ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کو اس پہ دھان دےنا چاہیے ایک بہت سکتا ہے اب ہی اپنی پالیس پرناتے ہیں جوڈ اچھا جی آپ نے کو پرس مستر ہے جو کہ ایسے گارڈنز کے ون بلین ٹریس کے پروجیکٹ کو لیٹ کرے ہیں تو آئیے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم سر اسلام سر آپ کا گود نیم میرے نام ڈاکٹر بامشپیق ہے میں اسیسٹرل پروفیسر ہوں میں انسیٹ افرگی کلچس سائنسیز میں اور ہم یہاں پر بہتوں سے ریٹیڈر ہم جس نے بھی پرابلم در اس کے بارے میں ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کا پھر جو ایشیوز ہیں ان کو پہلے ہم پٹٹٹٹہ ہی کرتے ہیں پھر اس کو سالک کرنے کی کوشی کرتے ہیں تو اسی جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارے ایسے گارڈن بھی ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں سر ایسے گارڈن سکیم کے بارے میں کیا کہیں گے ایسے گارڈن بہت اچھی سکیم ہے میں نے کاخی بار وزٹ کی ہے اور بہت اتنے اچھا پروجیکٹ ہے تو میرا اور وہ کام آمدنی والے لوگوں کے لیے بھی بہت اچھی اپرچونٹی ہے لوگ وہاں پر اتنے شہر کے تکریبر درمیان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیسی اپرچونٹی ہے جسے کام جو ان کی قیمت ہے لیکن اس کے مطابق ان کی جو ہے نا فسیلٹیز میں نے وہاں پر وزٹ کی ہیں وہاں پر وہ جو ان کا اچھا سکچر ہے وہ اتنا بی آئی پی ہے کہ میں خود بھی اس میں تین سے چار پلاٹ تک میں نے خرید رہی ہے تکریبا دائٹس کریٹ سر کیا کہیں گے کہ یہاں کے سٹوڈنٹس نے جو ہے اپنی ڈگری کی سیلیکشن ٹھیک کی ہے اور آگے ان کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان جو ہے ایک ایک اگل جر بیس سنٹری ہے جہاں پر جو پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ ذرات کی اوپری ہے اور ماشاءاللہ جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں یہاں پر سے جب فارغ ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کے ڈیفرنٹ جو ادارے ہیں ان میں ان کو جول فوراں مل جاتی ہے ان کا جو ڈیفرنٹ جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں اس کی جوب ہیں اور ہم ان کو اس لحاظ سے ٹرین کرتے ہیں کہ ان کو جوب جہاں اگر وہ کہیں جائیں جوب کریں تو ان کو وہاں پر مسئلہ نہ ہو تو ماشاءاللہ اور اس کے جوب کے ساتھ ساتھ ہم ان کو یہ اپریجنٹس بھی دیتے ہیں کہ وہ اپنا بزنس خود کریں کیونکہ اگری کلچر کا ایک ایک جو سبجیکٹ ہے اس کے اندر آپ بزنس اپرچونٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ ایک ایک سبجیکٹ کے اندر آپ کمپنیز کولتے ہیں اور ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جو جہاں پر ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جو جہاں سے فارغ ہو کر اپنی سوڈی سی کمپنی بناتے ہیں اور اس کمپنی کے سی اے ہو جاتے ہیں ایسے گروپ ہمارے سٹوڈنٹس کو پیٹ انٹرنشپ کروا رہا ہے ایسے گروپ ہمارے سٹوڈنٹس کو پیٹ انٹرنشپ کروا رہا ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ مہا پر ہمارے دو چھے سٹوڈنٹ ہیں جو دو مہینے ہوتے لگا کے آئے ہیں تو وہ ایسے گروپ ہمارے سٹوڈنٹ کے مالک شوئے مفصل ملک صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہم نے انتہا درجے ان کو مشکت کروا ہی اور وہ بچے بھی ایسے تھے کہ وہ دن رات صبح چھے بجے وہ فیلڈ میں نرسری میں چلے جاتے تھے اور رات سات آٹھ بجے تک اور مجھے میری خواہ تھی کہ میں ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ کام کروا ہوں اور میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ میں اس کا پوٹینشل جیک کروں آپ کا کیا کردار اس پروجیکٹ میں ہمارا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کلیبوریشن ڈیویلپ کرتے ہیں ہم ڈیفرنٹ ایسے گارٹن کے ساتھ ملکار ادھر ہم ڈیفرنٹ فنکشنز آرینج کرتے ہیں اور کلائمیٹ چینج کو بیٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم ملین ٹری پروجیکٹ ہے ایک ایسے گارٹن کا اس ہی کے ایک ایک اس کا پورشن تھا اس کے اندر وان لیک ٹری پلانٹیشن کمپین ہم نے ادھر بنجازیوں میں چلائی تھی تو اب وہ ابھی بھی چل رہی ہے ہمارے سٹوڈنٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ بارٹن پر جاتے ہیں وہاں پلانٹیشن کرتے ہیں کیونکہ لہور شہر کو جی طرح بھی سموک کی وجہ سے بڑا پرابلم ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہاں پر بڑے ایسیوز ہیں تو ہمارا یہ ایک ہمارا ہم یہ کوشش کرنا ہے کہ لہور کے اندر اور پاکستان کے اندر کہ یہ سارا جو ہمارا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو پولوشنز آ رہی ہیں ان سب کو کنٹرول کیا جائے اور اس کے اندر ایسے گارٹن کی بہت اچھی کاوش ہے جو انہوں نے بھی وان میلین ٹری پروجیکٹ سلایا ہوا صحیح سر کیا کہیں گے کوئی میسیج دینا چاہیں گے کہ کوئی مزید بہتری کے لیے کیا چیزوں چاہے اصل میں پیتری کے لیے اس جو کلائمیٹ چینز کے اندر پیتری کے لیے یہ ہے کہ نہ صرف فریز لگائے جائیں بلکہ وہ چیزیں بھی ختم کی جائیں جس سے جو دعا پھی کھا رہا ہے ایسی چیزیں جو رکشا زی ہے لہے شہرے کے اندر جو کہ بہت از پولوشن perkام کی وجہ ہے اترین مرضی countries آپ لگا لگا لیں جب تک آپ چیزیںP moje x15 اثر انداز ہو رہی ہیں ان کو trabalhar کرں نہیں تو اکھلے پیسی بلکہ یا ، یہاں پر اور Present ایک تحşیرتی کے سوال کرنی پیتری کے کہ موجودہ حکومت نے سٹوڈئنس کے مسائل میں اضافہ کیا۔ یا کھو کمی کیا۔ سٹوڈنٹ کے مسائل میں یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کافی حد تک اچھا کام کر رہی ہے وہ کہ ان کو سکولشپ اپریٹیوٹیز دے رہی ہے ٹھیک ہے مسائل بڑے ہیں لیکن پھر بھی ان کو حل کرنے کے لیے ابھی تو وہ بچارے ایک سال ہوئے ہیں ان کو لیکن امید ہے کہ یہ یوں ہی وہ پانچ سال تک کمپلیٹ کریں گے تو کچھ نہ کچھ اور بہتری آئے گی ناسرین یہاں پر اگری کلچر کی ایک پیاری سی سٹوڈنٹ کھری ہوئے جو کہ موبائل میں مسروف ہے آپ کو بتا ہے موبائل نے تو ہماری زندگی ہیں بدلدین آئین سے کچھ بادشت کرتے ہیں السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا نور اچھا ماشاءاللہ چہرہ بھی آپ کا نورانی اور نام بھی آپ کا نور ہے کونس اس مسٹر آپ کا آپ تو پھر سینئر سینئر ہیں کیا کہیں گے ایسے گروپس یہاں پر جو ہے پیڈ انٹرنشپس کروا رہا ہے اچھی بات ہے لوگوں کو تیلنٹ سلنا تاہیی تیلنٹ شو ہوگا اور اس سے پتہ چھے دے گا کیسے کام کریں ناظرین یہاں پر upcoming conference کی advertisement چل رہی ہے آئے ہاں سے پروپیسر سے بات کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا اس کے بارے مبارا ہے ماشاءاللہ کانفرس ہو پاکستان کے اندر جو agriculture کے پروبلمز ہیں سپیشل ہارٹیکلچر سیکھر کے اندر اس کو پروبلمز کو ایشوز کو اڈریس کرنے کے لیے ہمارے پاس پاکستان سارے سے all over the پاکستان even from the abroad more than 30 international speakers آ رہے ہیں اس کے اندر ہم انشاءاللہ ہارٹیکلچر کے جو پروبلمز کو اڈریس کریں گے اور پاکستان کے اندر ہارٹیکلچر کے اندر بہتری کے لیے ہم نئے آئیڈیاز دیں گے میرا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ایک زرائی ملک ہے اور رات میں بھی سب سے جو بہترین سیکٹر ہے وہ ہارٹیکلٹر ہے اس کے اندر ہم fruits, vegetables, flowers کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں اور پاکستان کا اسے ہم ایسے نیو آئیڈیاز جنریٹ کریں گے جس سے پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ انشاءاللہ ہارٹیکلچر بیس جو مستقبل ہے اس کے اندر اور زیادہ آپ بیٹھ بھی آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین آپ دیکھ کر دیں پرگرام عوام کی آواز اب مجھے اجازت دیں اپنی مسبان رویزہ آشل کو نئے پرگرام میں نئی جگہ پر آپ سے ملاقات ہوگی تک تک کے لئے تینکیو خدا